پاک امریکہ انسیداد دہشتگردی مذاکرات آج سے اسلام آباد میں شروع ہوں گے دو روزہ ڈائیلوگ میں پاکستانی وفقی قیادت ایڈیشنل سیکیٹری حیدر شاہ جبکہ امریکی وفقی سربراہی کارڈینیٹر براہ انسیداد دہشتگردی کرسٹوفر لینڈ برگ کریں گے وزیراعظم صاحب یا وفاقی حکومت نے سلاب متاثرین کے لیے کوئی اعلان کیا ہے کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ پورا ہونا پرے گا فرنہ ہمارے لیے اپنا وزارت رکھنا بہت مشکل ہوگا وفاقی حکومت نے سلاب زدگان کی مدد کے وعدے پورے نہ کیے تو وفاق میں وزارتیں سمحلنا مشکل ہو جائے گا بلاول پھٹو زرداری نے حکومت چھوڑنے کا اندیا دے دیا مردم شماری پر بھی تحفظات کا اظہار کہا صوبوں میں الگ الگ مردم شماری پر الیکشن قبول نہیں اعتراضات دور نہ ہوئے تو سندھ حکومت وفاق کا ساتھ نہیں دے سکے گی ڈالر کی اوچھی اڑان انٹرنیٹ سے وابستہ افراد کا کاروبار شدید متاثر لسیز بند ہونے کے باعث انٹرنیٹ ڈیوائسز نایاب ہو گئیں جن کے پاس ڈیوائسز موجود ہیں وہ بلیک میں فروغ کر رہے ہیں جنوری میں پار بریکڈاؤن کیوں ہوا تھا تحقیقاتی کمیٹی نے ٹرانسمیشن لائنز کو آن کیے بغیر ہی لوڈ ڈالنے کو بڑی وجہ قرار دے دیا بریکڈاؤن کے دوران سسٹم ری سٹارٹ میں بار بار ناکامی پر نئی انکوائری کی سفارش اداروں میں کارڈینیشن بہتر بنانے کے لیے عمل درامت کمیٹی بنانے کی بھی سفارش پیمرہ نے عمران خان کی تقریر اور بیانات براہ راست یار ریکارڈ کر کے نشر کرنے پر پابندی آئیت کر دی پیمرہ کے مطابق عمران خان ریاستی داروں پر مسلسل بے بنیاد الزامات اور نفرت انگیز بیانات دے رہے ہیں ان کے بیانات سے نقص امن کا خطرہ ہے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے عدالتوں میں ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کی اجازت دی جائے تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی اور ایسد عمر کا چیف جسٹس کو خط لکھا پی ٹی آئی حکومت کو سازش کر کے ہٹایا گیا عمران خان کو سیاسی مقدمات کا سامنا ہے دوسری جانب حمد ازہر نکل ریلی کا اعلان کر دیا عمران خان بھی شرکت کریں گے خوری سے آپ سے ایک دسکشن کرنی تھی اس دن آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ لیڈیز کو رات کو لیٹ نائٹ میں رکھنا چاہیے تو آپ یہ خواتین کیا کرتے ہیں یہ آتی شام کو ہیں دن کو آتی نہیں ہیں اور پھر یہ ساری رات نا ایک ڈیرھ دو بجے تک وہ دوسرے آدمیوں کے کیمپوں میں جا کے بیٹھی رہتی ہیں اور وہاں پہ وہ تو میں نے آج تھوڑا سا اسی سے دسکاریج کیا تو وہ سارے میرے کلاب محاذ بنا تحریک انصاف کی رہنما یاسمین راشد کی پی ٹی آئی کی خاتون کارکن ناوشین کے ساتھ مبائینا گفتگو کی آڈیو لیک ہو گئی ناوشین نے شکایت کی کہ پی ٹی آئی ورکرز شام میں آتی ہیں رات دیر تک مردوں کے کیاند میں بیٹھی رہتی ہیں اس بات کی حوصلہ شکنی کی تو میرے ہی خلاف محاذ بنا دیا گیا یاسمین راشد نے جواب دیا یہ جو کرتی ہیں کرنے دو تم ان کی ذمہ دار نہیں پی ٹی آئی رہنما سمیرہ اور چیف اورگنائزر شنیل آلی کی مبائینا آڈیو بھی سامنے آ گئیں زمان پارک کے محول سے مطالق بات کرتے سنا جا سکتا ہے موسیقی 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 مطلب وہ باتیں سننے کے بعد میں سوچتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہے یاں کون لوگ ہے کہ کیا زندگی ہے یاں بھاگو یہاں سے بس